اسلام نکو ویورس ویورس اس وقت ہم لوگ کراچی ایکسپو میں موجود ہیں جہاں پر آئی ٹی ہے آئی ایف کی ایسپو ہو رہی ہے اور اس وقت ہم دیوان انٹرنیشن کے اسٹال پر موجود ہیں دیوان انٹرنیشن میں ہمارے پاس حسین دیوان صاحب موجود ہیں حسین دیوان صاحب سے جانتے ہیں پہلے تو اس ایکسپو کے حوالے سے آج فرز رہے کیا کہتے ہیں ایکسپو کے حوالے سے بہت اچھا ہے دن آج کا ہمیں اتنا ایکسپیکٹینشن نہیں تھی کہ اچھا فیڈبیک آئے گا پبلک کی طرف سے لیکن بہت ساری پبلک آئی ہے اس خراب موسم میں بھی لوگوں نے اپنے گھر سے باہر نکلے اور ایک نئی رینیویل پاور کو جاننے کی کوشش میں جس جو میں یہاں ایکسپو سنٹر تک آئی ہے اور آئی ٹی آئی ای ایف کی طرف سے جو آرگنائز کیا گیا ہے یہ ایکسپو ٹھیک ہے اس میں بہت ساری کمپنیز ملٹی نیشنل کمپنیز بھی اویلی والے یہاں پر اور ساتھ ہی ساتھ لوکل جو پارٹسپینٹس انہوں نے بھی کافی حد تک اچھے اپنے سٹالز لگایا ہے اور کافی اویڈنیس پلائی ہے لوگوں کے تنمیان میں اچھا حسین صاحب یہ بھی بتائیے کہ سولر میں ماشاءاللہ سے آپ لوگ کافی ایکٹیولی ورک کر رہے ہیں مارکٹ کے اندر تو یہ جو ابھی سولر کے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مارکٹ میں سولر کی کمپنیز کہہ رہی ہیں کہ کافی پرابلم آئی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سولر میں کیا مشکلات آ رہی ہیں اس وقت مارکٹ میں سب سے پہلے تو جو آپ کی سولر کے مشکلات جو آ رہی ہیں ابھی اس وقت وہ آ رہی امپورٹ جو کہ ہر سیکٹر میں آ رہی ہے ٹھیک ہے امپورٹ کے اندر انہوں نے اپرویول میں ڈال دیا ہے سٹیٹ بنک کے اپرویول لازم ہو چکی ہے ہر ایٹم ایٹی فائف چپٹر کے اندر ٹھیک ہے تو سولر بھی اسی آئیٹم ایٹی فائف چپٹر کا ایک حصہ ہے اور اس کے ساتھ انوٹر بھی ہے تو یہ پوڑا کا پوڑا جو سسٹم میں اس کی جو مین جو ایکویمنٹ ہے وہ دونوں کے دونوں ایٹی فائف چپٹر کے حصہ ہے تو اس واجہ سے اپرویول کی وجہ سے بہت ساری شپمنٹ جو ہیں ڈلے ہو گئی ہے اور کافی اسی شپمنٹ ہے جو کہ پورٹ بھی رکی ہوئی ہے اور کلیر نہیں ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو بہت زیادہ شورٹے جا گئی ہے مارکٹ کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ جو کمپنیز تھی جن جو کہ ایکسپورٹرز تھے جو چائنیز ایکسپورٹرز ہیں آپ کی یورپین ایکسپورٹرز ہیں جو برینڈز اپنے پاکستان کے نمطاریف کروایا تھے ان کا انٹرس بھی تھوڑا کم ہوا ہے کیونکہ گورنمنٹ کی جو صورتحال چل رہی ہے جو پاکستان کے حالات چل رہی ہے اس کو مدن نظر رکھتے وہ اپنی سٹیجڈی بناتے ہیں ان فیوچر کے لیے تو اس کا ایک بہت بیٹ امپیکٹ پڑا ہے اس انڈسٹری کے اوپر اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں کے اندر یہ تمام مسائل ریزولف ہو جائیں گے اور ہم تو بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل کلائنٹس کو اپنے طرف اپروچ کریں انٹرنیشنل کمپنیز کو اپنی طرف اٹریک کریں کہ پاکستان مارکٹ ایک گروئنگ مارکٹ ہے اس میں آپ انویسٹ کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا تو کیا امید رکھتے ہیں حسین صاحب آپ کے کتنا عرصہ لگے گا کیا گورنمنٹ سے ڈسٹریشن آپ لوگ کی چل رہی ہے اس لیول پہ کب تک یہ حالات بہتر ہو جائیں گے وقت تو لگنا ہے ایک چیز ہے جو کہ خراب ہو گئی ہے اب اس کو صحیح ہونے میں وقت تو لگے گا لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اسپیشلی فیور دی جائے سولر کو تاکہ گورنمنٹ سپیشل جو فرس پیوریٹی کے اندر سولر کو دے کہ بھائی اس سے آپ کی ایک تو جنریشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کے ملکہ کریسس انرجی کریسس وہ بھی ختم ہو رہا ہے یعنی کہ ون ٹائم کے اندر آپ دو چیزوں کو کور اپ کر رہے ہیں ایک تو پاکستان کے لئے ایک نئی انڈیسٹری آپ انٹروڈیوز کروا رہے ہیں دوسرا آپ کی انرجی جنریشن ہو رہی ہے اور ہر گھر کے ایک سمال جنریشن یونیٹ لگ رہا ہے جس سے ہر گھر اپنے خود مختیار ہو رہے ہیں اس کے انڈیسٹری کے اوپر وہ انڈیپینڈٹ ہوتا جا رہا ہے ہر گھر اچھا تھوڑا سا اپنی پروڈٹ کے حوالے سے ہائلٹ کیے کن کن کمپنیز کے ساتھ آپ کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ریڈیڈنشل کے ساتھ ساتھ انڈسٹری میں کس طرح سے آپ ہین ہیں یہ ساری چیزیں میں تھوڑی سی بتائیں ابھی اس وقت تو دیوان کا جو اسٹیٹرس ہے وہ یہی ہے کمرشل ایمپورٹر ہے ہم لوگ اور ہم لوگ آفٹر سیل ان سرویس پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں وارنٹی کلیم سینٹر ہے ہمارا خود کا اس کے اندر ہمارے پاس ڈیفرنٹ برینڈز ہے ہواوے ہے جو کہ ٹاپ آف دا لائن ہے انورٹر کی سیریز کے اندر آپ کا لانجی سولر ہے ٹرینہ سولر ہے یہ بھی ٹاپ آف دا لائن ہے ٹایر ون کے اندر ٹاپ 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 ٹھری کے اندر آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے چینٹ الیکٹر کے اندر سوچ گئر کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے جو کہ چائنہ کی سب سے بڑی ایکسپورٹر اور ساتھ ساتھ سب سے بڑی سوچ گئر منفیکٹرنگ کمپنی ہے ٹھیک ہے اور لیوچ بیٹری جو کہ سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے اور سب سے مین جو مارکٹ ہے بیٹری کی وہ ہے یو ایس اور یو کے ٹھیک ہے تو سارے جو برینڈز ہیں وہ ٹاپ آف دا لائن ہے ہم لوگ اپنے کسٹرمور کو اپروچ کرتے ہیں اور ان سے ہمارے جو کلائنٹ کی ڈیلز ہوتی ہوتی ہیں وہ اسی طرح ہوتی ہے کہ وہ برینڈ ہم وہ بنا رہے ہیں کہ آپ ایک برینڈ سے کام کرتے ہیں آپ کو ایک رسپونسیبیلیٹی ملتی ہے برینڈ کی طرف سے کہ برینڈ رسپونسیبیلیٹی اٹھاتا ہے ایک چیز آپ کو دے رہا ہے جو اس کا آپ کو آؤٹپوٹ بھی وہی دے گا اب جو لوکل برینڈز مارکٹ کے اندر جو موجود ہیں وہ جو آپ کو ریٹن ویلیوز ہوتی ہیں ان کی نیم پلیٹز ہوتی ہیں ان پر چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ اتنی اوٹھنٹک نہیں ہوتی اور وہ نہ ہی اس کو اون کرتے ہیں جبکہ جو آپ برینڈ سے کوئی کام کرتے ہیں تو وہ برینڈ اس چیز کو اون بھی کرتا ہے آفٹر سیل سرویز بھی دیتا ہے جس طرح سے ہواوی کا جو انورٹر ہے وہ آپ کو دس سال کی ریپلیس میں مارنٹی دے رہے ہیں آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں پچیز سال تک یعنی کہ آپ نے ایک سسٹم لگا لیا پچیز سال تک آپ اس کی وارنٹی ہی ختم نہیں ہو رہی لیکن وہ پچیز سال تک آپ کو پروڈیکشن دے رہا ہے اور ساڑھے تین سال کے اندر آپ کو وہ سسٹم کی جو ریٹرن ریٹ اوز انویسمنٹ وہ ریٹرن ہو رہا ہے آپ کو انویسمنٹ آپ کو ریٹرن ہو رہی ہے تو یہ ایک بہت اچھا انیشیئیٹ ہے اگر دیوان اس فیلڈ میں کام کر رہی ہے تو ہم صرف اس فیلڈ کو نہیں گھروت کر رہے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ جو اپنے بھائی اسٹالرز ہیں ان کو بھی ہم اویرنس پھیل رہے ہیں کوئی اویرنس پروگرام ویبینارز ریٹنج کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی اس فیلڈ کو انڈوس کریں اور اس کے اندر ہائے اور اس کو اور مزید پھیلائیں تاکہ پاکستان کے ہر گھر کا جو مسئلہ ہے لوڈ شیڈنگ اور اس وقت جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ٹیکسس لگائے گئے الیکٹسٹی کے اوپر اور کے ای کے بل کے اوپر جس طرح سے وابڈا کی طرف سے ٹیریف لگ رہے سکسٹی فور روپیز ابھی ایک کمپنی سے ملاکت بھی تھی کمرشل سائٹ پہ تو انہیں کہا کہ سکسٹی فور روپیز پر یونٹ بل کے ساتھ سے مجھے ہم لوگ بل چارج ہو رہے ہیں اوورال سب چیزیں لگانے کے بعد تو وہی چیز آپ کو سولر جو ہیں وہ پانچ سے چھے روپے کے اندر پر یونٹ دے کے دے رہا ہے تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ سولر پر جائے یہ انڈیبینڈٹ سورس ہے اور آپ کو اس کے بعد کسی اور چیز کے پر ریلائے نہیں ہونا اور ون ٹائم کی انویسمنٹ ہے بہت بہت شکریہ حسین صاحب ویورز آپ نے دیکھا کہ یہ دیوان انٹرنیشنل کی حسین صاحب تھے بڑی زبردہ سے انہوں نے ڈسکیشن کی اور اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے انڈیبینڈ پوسٹ کو سبسکرائب کریں تھینکیو